تو چاہتی ہیں پیارے لال جی کہ آپ محمد رفی صاحب کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں انہیں بہت کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ اتنے نزدیک رہے اور ان کے گائے و گیتوں کو آپ نے موسیقی سے سجایا تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے ضرور ضرور وہ تو میں تو کہوں گا تو فرشتہ آدمیت ہے فرشتہ کیونکہ ان کے جتنے تعریف کو اتنے کم ہے وہ ایک تو بہت کم بات کرتے تھے اچھا ہاں اور جب بھی ہم سے بات کرے ہم سے کیا یعنی کسی سے بات کرے تو ان کی نگاہیں نیچے رہتی تھی وہ کبھی فیس دے کے بات کبھی نہیں کرتے تھے کسی سے بھی اچھا ہاں بہت ہی شریف بات بلکل کم بات کرتے تھے اور ان کے تعریف کرو اگر کہ واہ واہ رفی صاحب کیا گانا ہو گیا تو دون ہاتھ اپر اٹھائیں اور بس دولے اللہ کہہ کرو بہت خوبنا ہے آپ نے سنا آپ نے سنا کہ تیارے لال جی نے کتنی عزب کی باتیں بتائیں جو شاید ہمیں کبھی بھی نہ معلوم ہوتی اور میں بتا آپ کو کہ وہ گانا بھی یاد ہے کہ مجھے جو میں گانا بھول رہا تھا تیرے پیار نے مجھے گم دیا تیرے پیار نے مجھے گم دیا تیرے گم کی عمر دراز ہو وہ زمانہ آئے خدا کرے میرے پیار پہ تجھے ناز ہو بہت خوب یہ انہوں نے گانا گیا تھا اور انہوں نے اتنا عشق بات دیا تھا بولا کہ تم لوگ بہت آگے بڑھو گے یہ فلم تھی چھیلہ بابو کی تو یہ گانا ہم کو بہت پسند ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ گانا ہیٹ ہے تو گانا بہت اچھا ہے کچھ گانے ایسی ہوتے جو پاپلر نہیں بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ گانے بہت تو اس میں یہ گانا جو ہے رفی صاحب میں گیا تھا بہت ہیٹ گانا تھا یہ مطلب لوگوں نے بہت پسند کیا تھا جتنے بھی کلاس کے لوگ تھے ان کو بہت پسند آیا تھا اور میں بتا رہا تھا جیسے رفی صاحب نے ہم تو کچھ نہیں ہیں لشمگان پہلے ہوتے ایک نام بول لیجئے لیکن انہوں نے جو نوشا صاحب کے ساتھ میں شنکر جی کشن کے ساتھ میں آڈیو برون صاحب کے ساتھ میں ایسی ڈی بھروں گانا تھا یاد آپ کو کیا رات نہ جائے دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے کیا انہوں نے گائے بہت خوب اتنا اور کیا انہوں نے سب کے اور آپ دیکھیں نا دریپ کمار سے لے کے جانے ہوگر تک گانا گاتے ہیں آپ کو لگے گا وہ ہی گا رہے ہیں بلکل یا دھرم جی رہے ہیں یا جی تندر رہے ہیں یہ ایک بہت سہتی تھی کہ آپ جہاں بھی لگا دیجے چاہے اومپرکش بھگائے جی کیونکہ آواز سج جاتی تھی نتا جی اور رفی جی ہر چہرے پہ سج جاتی تھی بس بس یہ ہم بولتے کہ مطلب بہت بڑی دین ہے بھگوان کی یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ لوگ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کون ہوتا ہوں میرے کوئی حیث ہے تو ان کے ساتھ میں کچھ نہیں پیارلال جی پتہ کیا کہ یہ ناز نے اس لیے پوچھا کہ ظاہر ہے جتنا نزدیک سے آپ نے انہیں دیکھا ہوگا ہم نے تو صرف سنا ہے جانتے تو نہیں نزدیک سے اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ بتا دیا ظاہر ہے بہت کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں ہمیں نیسان نے برمہنگم سے یاد کیا ہو کہہ رہے ہیں کہ مکیش اور رفی صاحب کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو لاسٹ گیت انہوں نے آخری گیت جو گائے تھے وہ آپ ہی نے ان گیتوں کو موسیقی سے سوارا تھا وہ ہمارا بیٹھ لگتا ہے میں تو کہوں گا بلکل ایسے ہی ہوا نہیں نہیں یہ تو کہ مطلب ایک ریڈٹ آخر جاننا بھائی تھا یہ ایک پکٹر تھی جیم پرکاش جی کی تو اس کے کچھ شیر دوہے تھے وہ لاسٹ گیا تھا اور کہا تھا کہ میں پرسو آؤں گا تو پھر ہمیں لوگ بیٹھ کے ریسل کریں گے اور چار دن بعد ریکارڈ کریں گے تو وہ جو شیر میں ریکارڈ کیا تھا وہ